بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میں ہوں آپ کا دوست آسیف سین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آسیف لیکٹیکل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں اکثر ویڈیو براتا ہوں لیکٹ کے بارے میں آپ کو انفرومیشن دیتا ہوں ویڈیو میں اور آپ میرے ویڈیو پسند کرتے ہیں جیسا کہ فرنٹ آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں بہت زیادہ اے سی ڈی سی فرین آگے ہیں اور جو ہمارے گھروں میں پرانے پنکھے لگے ہوئے ہیں ہم بجلی مہنگی ہونی کی وجہ سے پرانے پنکھوں کی جگہ پر نیو پنکھے جو اے سی ڈے سی تیس وار کے آ رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرانے پنکھے جو ہیں وہ سو سے ڈیڑھ سو یہاں تک کہ ڈھائی سو بھی بجلی استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے گھروں میں پرانے پنکھے لگے ہوئے ہیں ہم بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پرانے پنکھوں کی جگہ پر نیو پنکھے جو ایسی ڈیسی تیس وار کے آ رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرانے یہ پنکھے ہیں وہ سو سے ڈیڑھ سو یہاں تک کہ کئی پنکھے اتنے پرانے ہیں کہ وہ دھائی سو وار تک بھی بجلی جو ہے وہ ہماری استعمال کرتے ہیں جلی تک مہنگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پرانے پنکھے اتار کر اس کی جگہ پر نیو پنکھے لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک کیٹ لگی بھی ہے جو ایسی اور ڈیسی تک لابٹا پہ بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اسے سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں اگر جو آپ اسے سولر پہ چلیں گے تو یہ بارہ وارٹ استعمال کرے گا پنکھا اور جب اب اسے لابٹا پہ چلیں گے تو یہ تیس وارٹ آپ کے استعمال کرے گا اس سے ہم بہت زیادہ بیلی جو ہے وہ بینے بچا سکتے ہیں مارکٹ میں یہ پنکھیں بہت زیادہ فروخت ہو رہے ہیں جتنی مہنگائی آ رہی ہے روز بر روز اس کے ریڈ جو ہے وہ اب ہو رہے ہیں جس طرح روز بر روز مہنگائی آ رہی ہے تو روز بر روز اس کے ریڈ بھی چڑھ رہے ہیں اور عام بندے کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں فرنڈ میں نے سوچا کیوں نہ میں انہی پرانے پنکھوں کو کوئی ایسی ٹکنیے کوئی ایسا جگار لگا کر انہیں کم وارڈ میں کنورٹ کر دوں فرنڈ میں نے اس پہ کافی پریکٹیکل کیا اور کافی ریسرچ کی تو میں نے کہا چلو یوٹیوب کا سارا لیتے ہیں اس میں کوئی ایسا افستار کوئی ایسا جو ہے فنکار گٹھا ہوگا تو شاید اس کی ویڈیو میں دیکھ کر میرا مسئلہ حال ہو جائے اور میں وہ ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں کو شیئر کروں تاکہ وہ تنے مہنگے جو پنکھیں نہ لیں انہی پنکھوں کو وہ کم وارڈ میں کنورٹ کر لیں تو فرنڈ میں نے اسی یوٹیوب کا سارا لیا تو جب دیکھا تو ایسی کافی جو ہے ویڈیو گردش کے پر نظر آئیں جو ایک پرانے پنکھے کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے کم وارڈ میں یعنی کہ ایک پرانہ پنکھا جو ڈیڑھ سو دو سو یا سو وارڈ جو استعمال کرتا ہے انہوں نے ایسی ٹکنیک لگائی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیں ایک پرانہ پنکھا جو سو ڈیڑھ سو وارڈ لیتا ہے وہ چالیس پچاس وارڈ لینے لگا تو فرنڈ میں نے کہا میں کیوں میں بھی پرانے پنکھے کروں میں بہت خوش ہوا میں کوئی مسئلہ حال ہو گیا تو میں اپنے دوستوں کو ویڈیو بنا کر دکھلاؤں گا کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کا مسئلہ حال دیا آپ کو پرانے پنکھے بیچنے کی ضرورت نہیں انہوں نے نوے پنکھے لینے کی ضرورت آپ یہی پرانے پنکھے جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں آپ اسے اسی فارمولے کے تحت کام بجلی میں چھلا سکتے ہیں پہلے گزارش ہے جو دوست میرے چنل پر نیوے ہیں میرے چنل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آقل پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو فرنڈ آپ کو ہماری ملتی رہے جو دوست میرے الیکٹر کے بارے میں دلسلسپی رکھتے ہیں تو ان سے مزارش ہے میری آئی ڈی کا لازمی ایبزر کریں اس میں بہت سی ایسی ویڈیو میں بنائی ہے گھنروباری کے بارے میں واشنگ مشین روم کورر ڈرائے مشین میکرو آوال کافی ایسی ویڈیو میں نے بنائی بھی ہے آپ میری آئی ڈی کا ایبزر کریں جب آپ میری آئی ڈی پر جائیں گے تو وہاں آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو فرانڈ چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ایک پرانا پنکھا جو ہمارا ہے جو سو سے ڈیڑھ سو وارڈ بجلی سمال کرتے ہیں کیا وہ پچاس یا چالیس وارڈ یا ستر وارڈ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری بجلی بچ سکتی ہے تو فرانڈ شروع کرتے ہیں پریکٹیکل تو پریکٹیکل کے لیے ہمارے پاس سمال ہے وہ ہمارے پاس ہے امپیر میٹر دو سو وارڈ کا بلاب جو ہم نے رکھا ہویا ہے پنکھے کے جگہ پر تو یہ دو سو وارڈ کا بلاب ہم نے رکھا ہویا ہے پنکھے کے جگہ پر ہمیں چاہئے دس شیف کا کپیسٹر دو اور ایک بیس شیف کا کپیسٹر اور ایک بارہ سمال کو گیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وارڈ چیک کریں گے کہ وارڈ کتنی آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں دو سو وی وارڈ پورے آ رہے ہیں ہے اب ہمیں فرنڈ جو دو سو آٹ کا بلپ ہے یہ پنکے کے جب ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہم نے اس کے ہولڈر کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں پہلے ہم اسے لگا گئے آپ کو چیک کر آئیں گے کہ اس کی روشنی کتنی ہے تو دونوں ہم نے تاری جو ہے وہ ساکٹ میں لگا دی ہیں تو آپ بلپ کی روشنی لازمی چیک کر لیں کتنی آرہی ہے روشنی فول ہے اس کی اور اس کے امپیر چیک کر رہے ہیں زیرو پوائنٹ سیمٹی فائیو ٹھیک ہے دو سو بات کا بلپ کی روشنی لازمی چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے امپیر جو ہے وہ بھی چیک کر لیں آپ کے ہم نے اسے ساکر میں ڈریکٹ لگایا ہے اور یہ امپیر جس کی ہے زیرو پوائنٹ سیمٹی فائیو ٹھیک ہے فرنڈ یہ پچھتر جو ہے زیرو پوائنٹ پچھتر لے رہا اور وولٹ بھی اس کے دو سو بیس ہمارے وولٹ پورے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو روشنی آپ لازمی یاد رکھنی اس کی روشنی جو ہے دے لیں فور روشنی اس کی اور امپیر بھی یاد ہے اپنے لازمی رکھنے ہیں اب ہم نے اسے بند کر دیا ہے فرنڈ اب ہمیں چاہیے سب سے پہلے دس یو کا کپیسٹر ایک تو اس کپیسٹر کے جو ہے ہم نے بلپ کے جو ہے ایک تار کپیسٹر کے ایک پوائنٹ کے ساتھ لگا دینی ہے جو ہلڈر کی دو ہوتا رہے ہیں وہ ہم ایک تار کے ساتھ لگا دیں گے کپیسٹر کی جو کر دیں گے ٹھیک ہے فرنڈ وہ یہ بہت ہی کمال کا جناف ہونے لگا تجربہ آج اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزا آجے گا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ جو ہے ہو گیا اب ہم آئے پاس دو پوائنٹ بچ گئے ایک ہولڈر کا اور ایک پیسٹر کا تو ہم اپنے ساکٹس میں سے لگا دیں گے دو پوائنٹوں کو جو بچے میں ایک ہولڈر کا اور ایک پیسٹر کا ہم نے یہ لگایا ہے تو یہ دہنے میں بلک جال گیا ہے اب آپ کو بلک کی روشنی دیکھیں کہ بلک کی روشنی کم ہوگی ہے نا ٹھیک ہے بلک کی روشنی کم ہوئی جانی تھی جناب اس لیے کہ کپیسٹر کی لگ گیا سینٹر میں اب ہم آپ کا امپیر چیک کریں گے کہ امپیر یہ کتنے لے رہا ہے دو سوٹ کا بلک اب روشنی سلو ہو گئی یعنی کہ پنکھا ہمارا سلو ہو گیا ہے اب امپیر دینا پیر کم ہو جائیں گے تو کپیسٹر لگانے سے ہمارے جو ہے امپیر بھی دیکھیں کم امپیر تو کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے سیمٹی فائف تھے اور فیفٹی ٹو تھری ہو گیا ٹھیک ہے لیکن کپیسٹر لگانے سے ہمارے پنکھے کی سپیڈ سلو ہو جائے گی اس طرح ہم کپیسٹر لگائیں گے تو ٹھیک ہے فرنٹ تو یہ دیں جس ہے بلک کی روشنی ہے سلو ہو گیا بس سے ہم بند کریں گے اور پھر ہم آپ کو دوسرا جو جو تریقے کار وہ بتائیں گے دوسرا کلیا کیا لگایا ہے ویڈیو میں دوستوں نے ہمارے اس کے ڈسچارج کر دیں گے ہم اس کے کرنڈ کو کپیسٹر کے تو یہ ہم نے اسے ڈسچارج کر دیا ہے جوڑی تاری ہیں آپ نے آپس میں کپیسٹر کی اب ہم اسے کھول لیں گے اب ہم اس کے بڑا کپیسٹر لگا کے چیک کریں گے ہو سکتا ہے بڑا کپیسٹر لگانے سے جو ہے بلہ یعنی ہمارا پنکھا وہ اس کی سپیڈ تیز ہو جائے اور پیر بھی کم ہو جائیں تو یہ ہم نے بیس چیف کا کپیسٹر ہمارے پاس ہے اس سے ہم اسی طرح لگائیں گے ایک کپیسٹر کے پوائنٹ پر بلپ کی ایک تار ٹھیک ہو گیا جوڑ لیں گے اور پھر اسی طرح ہمارے پاس دو پوائنٹ بچ جائیں گے ایک ہولٹر کا اور ایک جو ہے کپیسٹر کا اب ہم دیکھیں گے ہمارے پکھا یہ پنکھا ہے اس کی سپیڈ تیز ہوتی کی نہیں یا سپیڈ کم ہو جائے گی دیکھتی ہم تارے لگا کے تو یہ دیکھیں فرنڈ سپیڈ جو پنکھے گی ہمارے قبل آپ کی روشن یہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم پیر میٹر چیک کرتے ہیں کہ بیس چیف کا کپیسٹر لگانے سے کیا ہم پیر ہم پیر فرنڈ فیفٹی ون فیفٹی زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ فیفٹی ون فیفٹی جو ہے ہم پیر کے ہو گئے ہیں تم پیر فرنڈ کم ہو گئے ہیں لیکن جو ہم کپیسٹر لگائیں گے تو ہمارے پنکھے کی بھی سپیڈ بھی سلو ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم ایک اور جو تریقے کا ہمیں دیکھا ہے یوٹیوب پہ وہ بتاتے ہم کہ لوگ دو کپیسٹر لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ لگا رہا ہے تو ہمیں دونوں سے ایک پیسٹر ہے سیریس میں لگائیں گے دونوں کے پیسٹر کے ایک اقتار ہوں آپس میں جوائنڈ کر دیں گے اس طرح آپ نے جوائنڈ کر دیں دونوں کے پیسٹر کی طرح سیریس میں تو فرنڈ آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کیا لوگوں کو بیک اوپ بنا رہے ہیں اگر جو بلپ کی سپیڈ یعنی بلپ کی روشنی تیز ہوئے پنکھے کی سپیڈ کم ہو جائے گی اب ہم نے جو ہمارا بلپ کا ہلڈر ہے اس کو ہمیں ایک پیسٹر کی طرف سے لگا دیں گے اور اسی طرح ہمارے پر دو سیریس بچ جائیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے تینی بڑی پاور منا لی ہے کہ شاید ہمارا جو بلپ تیز ہو جائے اور امپیر کم ہو جائے اگر جو بلپ تیز ہو جائے اور امپیر کم ہو جائے پھر تو مزا آگے ہمارا پنکھا میں یہ فارمولا پاس ہو جائے گا تو اب ہم لگا کے اس کے دونوں سے دیکھیں گے ہمارے پر سی طرح دو سورے جو بچ گیاں ہیں ایک ہولڈر کا اور ایک جو دوسرے کپیسٹر کا تو پھر ہم اس کو ساکڑ میں لگاتے ہیں اور آپ روشنی دہنا کہ کیسی ہوگی روشنی اگر روشنی فل ہوگی دو سو وارڈ کی تو یہ فارمولا کامیاب ہے پنکھے کے لیے تو یہ لے فرینڈ روپے روشنی اور کم ہو گئی ہے جتنے مجھے کپیسٹر لگا رہے ہیں ہم پیر بتائیں گے ہم پیر تو کم ہو جائیں گے لازمی دیکھیں یہ فرینڈ کتنے پیر کام ہو گئے زیرو پوائنٹ ٹھٹی ہم پیر بہت زیادہ کم ہو گئے لیکن فرینڈ یہ کپیسٹر لگانے سے کوئی ہم پیروں کو تو فرق پڑ جاتا ہے لیکن آگے جو چیز ہے اس کے ورڈ جو ہے ڈراپ ہوتے اس کو اور وہ چیز جو ہے سرو جاتی ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو ایسے لوگ جو ہے بے کف بنا کے دکھلا رہے ہیں کہ یہ ایسے کپیسٹر لگا لیں تو پنکھا جو ہے آپ کا جو ہے وہ ڈی سی کے برابر بجلی کھائے گا یعنی کہ تیس وارڈ چالیس وارڈ بجلی کھائے گا تو یہ سب فراد ہے فرینڈ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب آپ سے کپیسٹر لگاتے ہیں تو پنکھے کی سپیر سلو جاتی ہے اور امپیر تو کم ہو جائیں گے جب آپ کپیسٹر لگیں گے لیکن پنکھے کی سپیر سلو جائے گی تو اس کا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں فرینڈ کپیسٹروں کو لگانے گئے یہ لوگوں آپ کو ویڈیو میں بے کف بنا رہے ہیں تو فرینڈ ایسے لوگوں سے بچیے اور یاد رکھیں کہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں وہ سرچ کر کے اور سپی تجربہ کر کے پھر آپ کو دکھلاتے ہیں تو فرینڈ دھوکے بعضوں سے بچیں اور آپ کوئی ویڈیو کیسے لگے کمیٹس بکس میں اپنے رائے کا ظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور جو دوست چینل پر نیو آئے ہیں جو انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جلی سے سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ہماری ملتے رہے تو فرینڈ آج تک کے لیے اتنا تھا انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اپنے بھائی اپنے دوست عاصف زین کو اجازت دیں اللہ حافظ